اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب بھی بیت کرتا ہوں سب دوست خیاریت سے ٹھیک تھاگ ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہماری کس بارے میں ہے کس ٹوپک پہ ہے یہ تو آپ نے تھم نیل کے اوپر دیکھ کے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا دوستو آپ نے صحیح دیکھا ہے صحیح پڑھا ہے تھم نیل کے اوپر کہ آپ کے جانور کے دودھ کی کمی اب ختم ہو جائے گی آپ کا جانور کا دودھ اور چڑھا ڈبل ہو جائے گا اور آپ کے جانور کو کمزوری بھی نہیں ہوگی اور ونڈا بھی آپ کے جانور کو نہیں ڈالنا پڑے گا دوستو یہ بات واقعی ہی سچ ہے آپ نے بلکل ٹھیک پڑھا ہے تھم نیل کے اوپر دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو محصول ہو اور آپ مستفید ہوتے رہیں میرے چینل سے دوستو آج گل یہ بہت مسئلہ آتا ہے کہ جانور بیانے کے بعد پچھلے سوئے سے کم دودھ دیتا ہے اگر پہلن ہے تو پھر تو دودھ بلکل ہی کم ہوتا ہے اس کا انحصار موسم پر بھی ہوتا ہے لیکن اس کا انحصار ہمارے جانور کی تیاری پر بھی ہوتا ہے تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح کا کوئی دیسی نسخہ کیا کرنا ہے کہ ہمارے جانور کا دودھ بھی کم نہ ہو ہمارے جانور کا چڈہ بھی بڑے ہمارے جانور کی ہنیاں بھی نہ نکلیں ہمارے جانور کا بزور بھی نہ ہو ہمارے جانور کا دودھ بھی دبل ہو جائے اور چڈہ بھی دبل ہو جائے دوستو اس کے لئے ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک چیز آپ کو کولو سے ملے گی کولو سے ملے گی وہ کیا ہے وہ ہے کھل دوستو کھل ہم نے دیسی لینی ہے دیسی کھل کے علاوہ ہم نے اور کوئی کھل نہیں لینی کھل ہم نے لینی ہے دیسی کولو سے کولو سے ہم نے کھل لینی ہے پانچ سے دس کلو ایک خوراک بنانے کا آپ کو پورا طریقہ سمجھوں گا ویڈیو کو غور سے سنیے گا غور سے دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو کھل ہمیں چاہیے پانچ سے دس کلو کولو والی دیسی کھل چاہیے ہم نے بازار سے کھل نہیں خریدنی ٹاکسن والی کھل ہم نے نہیں لینی ہم نے بازار سے کھل نہیں خریدنی ہم نے کولو سے دیسی کھل لینی ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کو تیار کرنے کے بارے میں ہم نے ایک خوراک کیسے تیار کرنی ہے دوستو ہم نے ایک سے 1.5 کلو کھل لینی ہے بھینس کے لئے اور ایک کلو کھل لینی ہے پانچ سے 1 کلو تک کھل لینی ہے ہم نے اسی کھل کے اندر دیسی جو کھل ہمارے پاس موجود ہے کسی برتن میں ڈال کے اس میں ایک سے 1.5 کلو پانی ہم نے اس کو چولے پہ چڑھا دینا ہے اور اس کو اُبال لینا ہے جب یہ صحیح طرح اوبال آ جائے جب دانا دانا تقریباً کھل ہو جائے تو اس کو آپ نچوڑ کے کسی خوش کپڑے کے اوپر ڈالیں تھیلے کے اوپر ڈالیں اور یہ ہلکی ہلکی گرم ہو تو ایک پاؤ کھی لے کے اس کو ہلکا سا گرم کر کے اس کے اندر مکس کر لیں گھی آپ نے ڈالڈا لینا ہے دیسی گھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ایک پاؤ آپ نے ڈالڈا کھی لینا ہے چاہے وہ گائے ہو یا بھینس ہو بھی آپ نے ایک پاؤ ہی لینا ہے ایک پاؤ ڈالڈا کھی کو گرم کرنے کے بعد آپ نے اسی خل کے اندر جو خل آپ نے تھیلے کے اوپر ڈالی ہوئے ہیں اسی خل کے مکس کر کے کسی برتن کے اندر جو ہے وہ رکھ کے جانور کے آگے رکھ دینا ہے جانور خود بخود یہ کھا جائے گا انشاءاللہ یہ خوراک آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیں گے دوستو یہ خوراک آپ 8 سے 16 دن تک دے سکتے ہیں اس خوراک کے عزمودہ رزلٹ ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا دوستو آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ خل آپ نے کولو سے لینی ہے آپ نے دیسی خل لینی ہے آپ نے فارمی یا ٹاکسن والی بازاری خل آپ نے استعمال نہیں کرنی بازاری خل بیسی ہی اس میں کچھ نہیں ہوتا دوستو صرف وریون فلر ہے اسی وجہ سے ہمارے جانور کمزور ہوتے جاتے ہیں ہم خل ونڈا ڈالتے ہیں بارہ لیکن ہمارا جانور تیار نہیں ہوتا ہمارے جانور کی ہڈیاں نکل آتی ہیں دودھ دینے کے دوران تو دوستو سب دوست پچھلے بار میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دودھ کے مطلق تو دوست یہ پوچھتے تھے کہ یہ ہم گبن جانور کو دیں یا خالی جانور کو دیں یا بیائے ہوئے کو دیں تو دوستو جس جانور کا بھی آپ نے دودھ بڑھانا ہے یہ فارمولا صرف سردیوں میں کامائے گا گرمیوں میں آپ نے یہ فارمولا نہیں دینا تو دوستو یہ آپ کا جانور گبن ہے یا آپ کا جانور خالی ہے یا آپ کا جانور دودھ دے رہا ہے یا بیہنے کے بعد دودھ دے رہا ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بلکل دیسی فارمولا ہے دوبارہ آپ بتا دوں کہ ایک سے ڈیڑھ کلو کھل گائے کے لیے ایک کلو اور بھیس کے لیے تکرونے ایک سے ڈیڑھ کلو پانی میں ڈال کے اُبال کے اس کو نچوڑ کے تھیلے پہ یا کسی خوش کپڑے پہ ڈال کے رکھ لیں اور کسی چھوٹے سے برطن میں اسی وقت تھوڑا سا ایک پاؤ ایک پاؤ ڈالڈا گی گرم کر کے اس میں مکس کر کے اس کو ہاتھوں کے ساتھ صحیح طرح مکس کر کے ملا کے آپ جانور کے آگے رکھیں جانور کھائے گا انشاءاللہ پینی بنا کے بھی آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ دوستو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار محبت ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک چرک کر دیجئے گا اور اب تک کے لئے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ اللہ حافظ